اسلام علیکم جی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے نئے سال کا آغاز ہے بہت ساری best wishes آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس سال کو آپ سب کے حق میں بہت زیادہ بہتر ثابت کریں بہت ساری opportunities آپ لوگوں کو ملیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات بھی حل کریں سو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا lesson 8 جس کے پہلے تین topics جہاں وہ اس والے لیکٹر میں cover کیے جائیں گے کیونکہ یہ topics بہت زیادہ lengthy ہیں اس والے لیکٹر میں اگر cover کیے جائیں گے تو ویڈیو literally بہت زیادہ لمبی ہو جائے گے جس کو edit کرنا میرے لئے بھی بہت زیادہ مشکل ہوگا سو سٹارٹ کرتے ہیں topic 35 ہے language and society social linguistics کے بارے میں آپ نے کافی دفعہ پڑھا ہے یہ والا topic کتنا زیادہ difficult نہیں ہے بلکہ difficult تو بالکل بھی نہیں ہے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو اس میں بتایا گیا کہ یہ study کرتی ہے کہ کیسے language shaped ہوتی ہے cultural norms سے اور کیسے اثر انداز ہوتی ہے social interaction پر اس کے علاوہ یہاں پر نیچے وہ بتاتے ہیں کہ social linguistics جو ہے یہ focus کرتی ہے کہ کیسے society اثر انداز ہوتی ہے language پر جبکہ sociology of language ہوتی ہے یہ دیکھتی ہے کہ کیسے language اثر انداز ہوتی ہے society پر تو یہ دو طرح کے point of use یہاں رکھے گئے ہیں یہ آپ لوگوں کو short question میں آ سکتے ہیں آپ کا فائدہ ہو جائے گا بہت زیادہ easy concepts ہیں اوپر جو تین lineوں کی میں نے آپ کو چھوٹی سی ایک explanation اور تشریح سے بتا دیا آپ نے جسٹ یہ ہی یاد کرنی ہے کہ یہ study کرتی ہے کیسے language shaped ہوتی ہے cultural norms سے ٹھیک ہے اور کیسے اثر انداز ہوتی ہے ہمارے social interaction پر ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر بتایا گیا یہاں پر میں نے highlight کے جو highlight points ہیں یہاں پر انہیں کے ساتھ چلیں گے تاکہ easily ہماری understanding ہو سکے اور ہمیں زیادہ جو ہے وہ burden سمنا لگے یہ ٹھیک ہے اب یہاں بتایا گیا کہ social linguistics جو ہے وہ overlap to a considerable degree with pragmatics اس کا کیا مطلب ہے کہ social linguistics اور pragmatics جو ہیں یہ basically share کرتے ہیں common ground for understanding ٹھیک ہے یہ دونوں جو ہے وہ overlap ہیں اور explore کرتے ہیں کہ کیسے language function کرتی ہے real life situation میں ٹھیک ہے تو یہ basically اس کا concept تھا اس واری line کو اس لئے میں نے highlight کیا تھا کہ social linguistics جو ہے یہ overlap ہے pragmatics کے ساتھ ٹھیک ہے and then ہمارے پاس next point جو ہے وہ it also study کہ کیسے language varieties جو ہیں وہ differ between groups separated by certain social variables اچھا جی اس میں وہ کیا بتاتے ہیں کہ یہ field جو ہے وہ explore کرتی ہے variations جتنی بھی ہوتی ہیں language میں جو based کرتا ہے social factors پر جیسے کہ ہمارے پاس ethnicity آ جاتی ہے ہمارے پاس religion ہے status ہے gender education ہے age ہے تو یہ سارے factors جو ہیں یہ basically بتاتے ہیں language varieties جو وہ کس طرح سے differ کرتی ہیں ٹھیک ہے اور کس طرح سے different groups میں یہ lie کرتی ہیں ٹھیک ہے and then ہمارے پاس یہ جو دو تین چھوٹے چھوٹے پیرا گرافز ہیں ان تینوں کو میں sum up کر کے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا آپ کو concept اس کا بتا دیتی ہوں linguistic structures and behavior یعنی کہ جتنے بھی لنگویسٹک structures اور behavior وہ shape کر سکتا ہے social structures کو socially جب ہم ایک دوسرے سے communicate کرتے ہیں تو اس سارے structures کو جو ہے یہ اس کو influence کر سکتا ہے یا اس کو shape کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر سیپیر وارف hypothesis کی بات کی گئی ہے جو کہ ہمیں suggest کرتا ہے جس way میں ہم بولتے ہیں کہ وہ shape کر سکتا ہے ہمارے نظریہ ٹھیک ہے اور ہمارے social structures وارف hypothesis جو ہے اس کا نظریہ تھا جو اس نے جو اس نے suggest کیا تھا تو یہ جو ساری میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہاں پر آپ اوپر دیکھیں کہ the claim that the structure of a language influence how its speakers view the word is today most really associated with the linguist e sepper and his student b.l. وارف ٹھیک ہے تو یہ basically یہاں پر point رکھا گیا جس کو میں نے highlight نہیں کیا جس آپ کے concept کیلئے آپ کو بتایا گیا ٹھیک ہے and then ہمارے پاس یہاں پر آجاتا ہے سپیر جو ہے وہ acknowledge کرتا ہے the close relationship between language and culture یعنی کہ language اور society وہ بتاتے ہیں کہ tightly connected ہے words کے ساتھ ٹھیک ہے and then یہاں آگے آپ دیکھیں کہ human beings do not live in the objective world alone alone in the world of social activity as ordinary understood but are very جو رحم و کرم ہیں اس پر ہی رہتا ہے obviously بات ہے ہر ایک کی پہچان اس کی language سے ہوتی ہے and then ہمارے پاس جو نیچی کے lines ہیں ان میں basically وہ یہ ہی بتاتے ہیں کہ language اور society جو connected ہے words کے ساتھ اور یہ ہمیں دوسروں سے connect کرنے کی power رکھتا ہے اور ہماری understanding کو shape کرتا ہے تو یہ سارا basically language اور society کا concept تھا جس کو انہوں نے further explain کیا ہے آگے بھی but basic concept یہاں پر دیئے گئے تھے ان کو میں highlight کر دیا ہے آپ explain بھی کر دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کسی 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 نہ ہو باقی اگر کچھ رہ رہ ہے آپ لوگ comment سیکشن میں پوچ سکتے ہیں then ہمارا topic 36 start ہے جو کہ language diversity اور context سے relevant ہے اگر ہم linguistic diversity کی بات کریں تو یہ basically varieties of languages ہوتی ہیں جو کسی particular area میں بولی جاتی ہیں ٹھیک ہے different varieties of languages جن میں کچھ famous بھی ہوتی ہیں کچھ dominated languages ہوتی ہیں کچھ languages dead ہوتی ہیں جن کا کوئی user نہیں ہوتا تو یہ different languages کی قسمیں جو بولی جاتی ہیں اس کو language diversity کہتے ہیں تو یہاں starter والی lines میں یہی بتایا گیا کہ ہم multilingual world میں رہتے ہیں جہاں پر multilingual languages بولی جاتی ہیں بہت ساری languages بولی جاتی ہیں approximately یہاں بتایا گیا کہ 7000 languages بولی جاتی ہیں جبکہ کچھ ایسی dialects ہیں جو کہ innumerable ہیں یعنی کہ جن کو گنا بھی نہیں جا سکتا اور کچھ sign languages ہیں جو پوری دنیا میں استعمال کی جاتی ہیں کچھ ملین آف speakers ہیں جبکہ کچھ صرف چند ایک speakers ہیں تو وہ آگے بتاتے ہیں کہ no matters یہ matter نہیں کرتا کہ language کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے کیونکہ ہر language کے اپنے concepts ہیں ideas ہیں ٹھیک ہے اور اپنی ایک history ہے تو کسی بھی language کو چھوٹے ہیں بڑھا نہیں کیا جا سکتا ہے اور جو کہ linguistic diversity is ایک خیل anim community ہے اس کو ٹھیک ہے and then linguistic diversity is unevenly distributed across population and regions کہ linguistic diversity جو ہے یہاں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو languages کی تداد ہے وہ ہر جگہ پر same نہیں ہے ٹھیک ہے across population and regions کہیں پر بہت زیادہ تداد ہے ٹھیک ہے کہیں پر کم ہے تو یہ ہر جگہ same نہیں ہے ہم same نہیں کہہ سکتے ہیں and then وہ آگے بتاتے ہیں کہ 96% of the world languages are spoken by just 4% of world's people یعنی کہ صرف 4% جو ہے وہ languages بولی جاتی ہیں جبکہ 96% world languages میں سے just 4% جو بولی جاتی ہیں اب یہاں بتایا گیا ہے کہ Papua New Gweeneya جو ہے اس کی 6.4 million population ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر 830 languages بولی جاتی ہیں جو کہ پوری دنیا کا 17% ہے then وہ بتاتے ہیں کہ 96% of the world people speak at least to one of the world major language ٹھیک ہے جو کہ پوری دنیا کی ایک major language جو 96% world people جو بولتے ہیں about 275 and all which constitute 4% of all languages spoken کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ تقریباً 275 بڑی languages جو ہیں ان میں سے ایک بولتے ہیں جو تمام languages کا صرف 4% بنتی ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ان میں کون کون سی languages ہیں Mandarin Chinese ہے English ہے Hindi ہے and then Spanish ہے Arabic ہے ٹھیک ہے تو ان سب کے آگے سے اتنے ہی زیادہ speakers بھی ان کی تعداد بتائی گئی ہے وہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے آپ لوگوں کو short question میں repeat ہوں گی and then آگے جو ہے وہ آپ لوگ ایک دفعہ read diction ہے کہ spoken languages میں سے 95% جب وہ گائب ہو سکتے ہیں languages ٹھیک ہے and then there are many attempts to understand and map these diversity of languages around the world یعنی کہ بہت ساری ایسے attempts کی گئی کوششیں کی گئی ایک map تیار کیا گیا اس diversity کو شو کرنے کے لیے around the world پوری دنیا میں ٹھیک ہے and then وہ آگے بتاتے ہیں 7099 individual languages in a comprehensive geographical database that many of the above mentioned statics are based upon یہاں پر یہ اقتداد mention کی گئی ہے کہ اتنی language جو ہیں وہ درج ہیں database میں ایک بہت بڑا database جو بنایا گیا اس میں یہ languages درج ہیں اور جرمنی کے Max Planck Institute نے languages کی diversity کا جو ہے وہ ایک مزید تفصیلی view دیا ہے ٹھیک ہے جو کہ یہاں میں نے highlight کیا یہ point بھی تاکہ آپ لوگوں کو clear ہو سکے ٹھیک ہے تو یہ ایک heading ہے جو اس والے topic میں دی گئی ہے then ہمارے پاس next heading آ جاتی ہے language diversity map اب تین طرح کی headings اس میں دی گئی ہیں اور کافی لمبا چوڑا کل کی topic explain کیا گیا ہے خیر easy ہے language diversity map دیکھ لیتے ہیں اس کی اکورڈیاں بتایا گیا the glotolog database was used in this cartogram feature to highlight the geographic distribution of language diversity around the world تو یہاں glotolog database کی بات کی گئی ہے جو کہ ایک cartogram بنانے کے لئے استعمال کیا گیا تھا جس میں linguistic diversity کی global distribution کو بتایا گیا تھا ٹھیک ہے and then آگے جو points میں نے highlight نہیں کی اس کو میں تھوڑا سے explain کرتی ہوں the main location of each entry from the database were used اور یہ سارا جو ہے کہ یہ calculate کرتا ہے diversity of languages کو database میں اہم locations کی بنیاد پر جن میں ہمارے پاس بڑے بڑے علاقے آجاتے ہیں language کی diversity representation کرتے ہیں اس کو represent کرتے ہیں مختلف shaded colors سے ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس database ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں database ایک طرح سے structured collection ہوتی ہے ٹھیک ہے organized کہتا ہے جتنی بھی information ہوتی ہے جس کو easily accessed کر سکتے ہیں جس کو easily accessed کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے and then ہمارے پاس نیچے آجاتا ہے highest language diversity in the world can be found in Africa and Asia یہ important MCQs ہے آپ اس کو highlight کر لیں باقی میں آپ لوگ کو یہ handout provide کر دوں گی یہاں پر لنک سند نہیں کیا جا سکتا ہے اس handout کا مجھے نہیں پتا کیا مسئلہ ہے اگر کسی یوزر کو پتا ہو یا کسی handouts آپ پروائیٹ کیا جاتے ہیں آگے وہ بتاتے ہیں کہ افریقہ اور ایشیا اس میں 2000 سے زیادہ زبانے ہیں جو انہیں سب سے زیادہ diverse بناتا ہے جبکہ اگر ہم یورپ کی بات کریں تو اس میں 250 languages ہیں جو کم linguistic varieties کو ظاہر کرتا ہے آپ کم diverse اس کو کہہ سکتے ہیں languages ہیں alone that have a certain degree of endangerment یعنی کہ بریٹین اس میں 11 languages بہت زیادہ خطرے کی صورت میں ہیں اور ان میں سے دو خطرے میں ہیں جنہیں ہمارے پاس Cornish اور Manx اور آئیزل آف مین ہیں اور یورپ کا بھی سٹیٹس بتاتے ہیں کہ 2 14 languages سٹیٹس تو یہاں پر یہ سٹیٹس بتایا کہ یورپ اور بریٹین دونوں کا بتایا کہ آپ نے اس کو یاد کرنے ہے پیز میں ریپیٹ ہو سکتا ہے آگے وہ بتاتے ہیں اندازہ اندازہ ہے کہ اس سنچری کے آخر تک 50 سے 90 پرس ختم ہو سکتے ہیں اور درد ہو سکتے ہیں سپیش میں ہمارے پاس پلانٹس انیملز کی بات کی جاری ہے کہ سیم طرح خطرہ ان کے سامنے آتا ہے اور آگے بتایا گیا کہ نورث امریکہ مینی اف نیرلی ایکسٹرن لانگوجز آر تک نیٹیو پوپلیشن آلونگ دا ویسٹ کوسٹ یعنی کہ نورث امریکہ میں کچھ نیٹیو لانگوجز جیسے ہمارے پاس یہاں لانگوج بتایا گیا کلالم لانگوج وہ تقریبا ختم ہو گئی خاص طور پر ویسٹ کوسٹ جو سائیڈ ہے اس کی بات کی جاری ہے کہ وہاں پر اور پر سپیکر ریکار ریکار دی نائنٹین نائنٹی سینسز یعنی کہ اس سینسز کے جس فائیو سپیکر ریکار ریکار ہوئے تھے ٹھیک ہے تو یہ بیسی کلی لانگوج اس کی صورتحال بتائی جا رہی ہے اس ویلے ٹوپک میں آئی کھوپس ہو کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ہمارے پاس نیکس ٹوپک جو پاکستان آجاتا کہ پاکستان میں اس کی کیا سٹیویشن ہے لانگویسٹک سٹیویشن آف پاکستان is ویری کمپلیکس کیونکہ پاکستان بھی مرٹی لنگویل کنٹری ہے یہاں پر بہت ساری لینگوڈیز بولی جاتی ہیں بٹ اردو اس کا ایک یونیک سٹیٹس ہے بہت ساری ایسی ریجنل لینگوڈیز ہیں لیکن اردو کا جو ابھی تک سٹیل ایک یونیک سٹیٹس ہے اگر ہم پنجابی سپیکرز کی بات کریں تو ان کے جو بچے ہیں ان کی بھی فرس لینگوڈ پنجابی نہیں بلکہ اس کی جگہ بھی اردو انگلش لینگوڈ نے لے لی ہے سائگول سائگول کے اگر سندھی بلوچی پشتو کی بات کی جائے تو ان کی بھی یہاں پرسنٹیج بتائی گئی ہے وہ آپ لوگ نے یاد کر نہیں آپ لوگ کو قوز میں ریپیٹ ہو سکتی ہیں سندھی سندھی سندھ سندھی سندھی رورل سندھ بولی جاتی ہے جو دیہاتی سندھ ہے وہاں بولی جاتی ہے شہری سندھ کے بات سندھی جگہ اردو پشاور ہے تو وہاں پر پشتو جو کہ ہند کو ٹھیک ہے تو یہ دیفرنٹ لینگوژیز جو ہیں وہ بتائی گئی ہے اور بتائی گئی کہ وہاں پر کون کون سی لینگوژیز بولی جاتی ہے بلوچستان ہز ملٹیپل لینگوژیز ان میں ہمارے پاس بلوچی ہے پشتو ہے بروہی ہے پنجابی ٹھیک ہے تو یہ لینگوژیز بھی وہاں ساتھ بولی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا ہمارے پاس لینگوژی ڈائیورسٹی پاکستان کی تھی اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائیں تو آپ لوگوں کے لئے مشکل نہیں ہونی چاہیئے اس question میں بھی ٹھیک ہے ہمارا ٹوپک 37 آجاتا ہے جو اس والے لیکچر کا لاسٹ ٹوپک ہوگا ہم نیکس والے لیکچر میں کور کریں گے یہاں پر دو طرح کی ٹرمز یوز کی جاری ہیں سیکس ورس جنڈر اگر ہم سیکس کی بات کریں تو یہ بیسیکلی بائیولوجیکل ڈفرنس جبکہ جنڈر کی بات کریں تو کیسے ہمارا کلچر جو ڈفائن کرتا ہے میل فیمیل ٹریٹس کو ٹھیک ہے ہمارا کلچر بتا دیتا ہے کہ مرد ہے جبکہ اگر فیمیل ہے تو بہت زیادہ سینسیٹی ہے جو ہمارا کلچر سیٹ کرتا ہے ہمارے پاس کچھ جنڈر باؤنڈریز آجاتی ہیں جیسے کہ جو باؤنڈریز ہوتی ہیں یہ چینج ہو سکتی ہیں فار اگزامپل now it is acceptable for men to wear earrings ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ men کے لئے کہ وہ earrings ڈال سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ باؤنڈریز ہیں یہ بھی ہماری سوسائیٹی سیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بدل بھی سکتی ہیں باؤنڈریز رمین مارکر تو انڈیکیٹ جنڈر سچ ایس وائس فیزیک ڈریس بیہیویر ہیر سٹائل اور وغیرہ وغیرہ تو یہ بیسیکلی وائس فیزیک ڈریس ان کے تھو بھی جو جنڈر جو دیفرنس ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جنڈر رولز آ جاتے ہیں اب یہ رولز کیا ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ٹاسک اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کلچر جو ہوتا ہے وہ اسائن کرتا ہے ہر جنڈر کو جو کہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں بیسٹ کرتا ہے مسکلن فیمنین کے اگر اگر ہم فیمنین کی بات کریں تو یہ اسوسییٹ ہوتا ہے ویڈ وومن اور اگر ہم مسکلن کی بات کریں تو یہ کوالیٹیز ہوتی ہیں جو کہ اسوسییٹ کرتی ہیں ویڈ من کہہ سکتے ہیں فور اگزامپل کہ کچھ سوسائیٹیز وہ کیا کرتے ہیں کہ لیڈرشپ کا رول بیسیکلی من کے لیے پریفر کرتے ہیں جبکہ ویمن جو ہوتی ہے اس کو زیادہ ان پوسٹ پر نہیں رکھا جاتا ہے بہت ساری ایسی سوسائیٹیز ہیں جن میں من جو اس کی پلیس زیادہ ہائی ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس سوشل ہائیررکی آجاتا ہے جہاں پر سارے میمبر ہائیررکل رینکڈ ہوتے ہیں تو جنڈر رینکڈ دیے جاتے ہیں یہاں بھی ایک اگزامپل پوٹ کر سکتے ہیں ان کے نیچے جو ویمن کا رول ہوگا اس طرح سے یہ بھی ایک ڈیفرنس جو پیدا کرتا ہے ہمارے پاس جنڈر آئیڈیالوجی آجاتا ہے یہ سپورٹ کرتا ہے سٹیٹس ہوگیا اس کے علاوہ ایکسپیکٹڈ بیہیوئیر جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جنڈر آئیڈیالوجی کہلاتا ہے اس کے بعد ایک ایک ایمپورٹنٹ دیمینشن ہے سوشل ایکوالیٹی کی ایکوالیٹی کی نہیں ایکوالیٹی کی آگے بھی یہی ساری چیز جو آگے فردر ایکسپین کر رہے ہیں آپ لوگ انہیں ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں باقی انہیف ہے جو ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس جنڈر لیکٹس آجاتا ہے جنڈر لیکٹس بسیکلی لینگوج ویرییشن ہے بٹوین مین اور وومن مین امومن جب وہ less سوشلی فیورد لینگوج جب وہ یوس کرتا ہے استعمال کرتا ہے جبکہ وومن کی بات کریں تو یہ زیادہ سوشلی فیورد لینگوج جب وہ یوس کرتی ہے زیادہ گھلنے ملنے کے کوشش کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ڈیفرنس ہے پایا جاتا ہے اب یہاں پر ایک اگزامپل ہے کہ اگر مین ہے تو وہ یوس کرے گا what a terrific idea یعنی کہ وہ straight forward ہو کر use کرے جبکہ وومن بہت زیادہ پولائیٹ وی میں یوس کرتی ہے لینگوج کو what a divine idea ٹھیک ہے تو اس طرح سے دو اگزامپل ہیں آپ پہلی والی کر لیں دوسری والی کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس کچھ فونالوجیکل ویرییشنز بتائی گئی ہیں من جبکہ وومن جبکہ پوسٹ ووکل ایک کا من ہے تو دس ان دائٹ یوس کرے گا جبکہ وومن ہے تو دس ان دائٹ یوس کرے گی ٹھیک ہمارے پاس گرمیٹیکل ویریانٹس آجاتا جیسے کہ بوئیز ہیں تو وہ یوس کرتے ہیں نون سٹینڈرڈ فرم مور دن گرلز یعنی کہ گرلز سے زیادہ نون سٹینڈرڈ فرم یوس کرتے ہیں اب وہ ووکیبلری میں سب میں ہو سکتا آپ کسی میں بھی ایک سپلین کر سکتے ہیں ایک دو وہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں اگر ہم گرمیٹیکل ویریانٹس میں ووکیبلری کے لحاظ سے دیکھیں تو بوئیز کیا کرتے ہیں کہ وہ زیادہ آسم ورڈ یوس کرتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ لڑکیوں کی بات کریں تو وہ امیزنگ ورڈ زیادہ یوس کرتے ہیں یہ اگر ریسرچ میں خود سے نہیں بتا اسی طرح فلرز بہت زیادہ یوس کرتے ہیں لڑکے جیسے اس طرح والے ورڈ ہوگے جیسے آئی واس تینکنگ وی گو ٹو مووویز اور اسی طرح اگر لڑکیوں کی بات کریں تو وہ کسی چیز کو ڈائریکٹ لی کہنے کی بجائے فار اگزامپل گیو می دیٹ کہنے کی کوئی بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس انٹونیشن آ جاتا ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ کونسپٹ ہے انٹونیشن کیا ہوتا جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ہم کیسے ایکسپریس کرتے ہیں ریدم کو والیم کو پچ کو اس کو بیسکلی انٹونیشن کہتے ہیں اگر ہم وومن سپیچ کی بات کریں تو وہ زیادہ فاسٹر ہوتی ہے اور ویریڈ ہوتی ہے یعنی کہ بدل جاتی ہے بہت جلدی اس میں بدلاؤ آ جاتا ہے جلدی پچ میں بدلاؤ آ جاتا ہے جبکہ ہم بوئیس کی بات کریں تو ان کی آواز زیادہ مدھم نہیں ہوتی اور وہ ایک ہی ٹون ان کے پاس ہوتا ہے مونو ٹون ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹون کو جہاں وہ ڈیفرنٹلی یوز نہیں کرتے ہیں اور تھوڑی ان کی کنورسیشن کمیونکیشن سلو ہوتی ہے اس کے بعد انہی کو آگے فردر ایکسپلین کیا ہے کہ اس کے بعد آگے کچھ لائنز ہیں ان کو میں ہائیلیٹ کیا ہے باقی انہف ہے انٹونیشن کا اگر آپ سے پوٹھا جائے تو دو تین سوفنر ہے اور ایک فسیلیٹیٹیو ٹیگ ہے سوفنر یہ ورڈ اور فریز ہوتے ہیں جو کہ ریکویسٹ اور سٹیٹمنٹ کو بڑا پولائٹ بتاتے ہیں جبکہ اگر ہم فسیلیٹیو ٹیگ کی بات کریں تو یہ بسیقیلی انوائٹ کرتا ہے لسنر کو کہ وہ کوئی اپنی رائے دے ٹھیک ہے تو شو دے تھوٹ اگر ہم کہتے ہیں اگر ہم نورمل کنورسیشن کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ آج دن اچھا ہے تو اس طرح والے جو کوئیسٹن ہوتے ہیں وہ فسیلیٹیو ٹیگ میں آتے ہیں اب یہاں پر یہ اگزامپل بتائے گی ہے تو یہ سوفٹنر ٹیگ کی اگزامپل ہے اور اسی طرح اگر دوسری اگزامپل دیکھیں تو یہ چیز ہمارے پاس فسیلیٹیو ٹیگ میں آتی ہے تو یہ دو درہ کی اگزامپل یہ بہت دفعہ شورٹ کسٹن ریپیٹ ہوئے اس کو آپ لوگ نے یاد کرنا ہے اس کے بعد جو کچھ ڈیفرنسیز آجاتے ہیں من اور رومین کے ہماری ابزرویشن ہوتی ہے سوسائٹی میں ہم سب رہتے ہیں بہت ساری چیزیں ہم سب بھی نوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں ہم خود سے بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ تین چار پوائنٹس انف ہیں ٹھیک آپ کے انڈرسٹین کے لئے کچھ چیزیں آپ لوگ خود سے ایکسپریس کرنا تو آپ لوگ کوسٹن جا وہ ایزی سولو ہو جائے گا اب یہاں پر بتایا کہ سب اوڈینیٹ گروپس جو ہوتے ہیں وہ مست بی پولائٹ اب یہاں پر سب اوڈینیٹ گروپس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سوشل گروپس دیٹھ ہولڈ لور پاور اور سٹیٹس ٹھیک ہے تو موسٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وومن پوزیشن جو ہوتی ہے وہ مین سے کم سمجھی جاتی ہے بہت ساری سوسائٹی میں اب تو بہت ساری جگہوں پر یہ بلکل ختم کر دیا گیا بٹ ابھی بہت ساری سوسائٹی میں وومن کو اس سٹیٹس کے قابل نہیں سمجھا جاتا اور مین کو زیادہ پریوریٹی دی جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس بتایا گیا وومن رول ایز گارڈن آف سوسائٹی ویلیوز کے وومن جو ہوتی ہے وہ اکثر سوسائٹل جو ویلیوز ہوتی ہیں ان کے محافظ کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے اور یہ شیپ کرتی ہے اور یہ رول جو بسیکلی شیپ کرتا ہے کہ وہ کیسے بولتی ہے اب یہ بتایا گیا ورنیکلر فارمز اکسپریس مچ اسمہ تو یہ مچ اسمہ کیا ٹرم ہے کہ من who act like women جو وومن کی طرح ایکٹ کرتے ہیں ان کو strongly criticize کیا گیا ہے اور آگے بتایا گیا کہ من consciously and unconscious ly آپ کہہ سکتے ہیں informal ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں آگے covert prestige کی بات کی گئی اب یہاں پر بتایا گیا کہ working class speech basically men سے refer کر رہی ہے جو کہ استعمال کرتا زیادہ formal speech یعنی کہ friendly speech نے use کرتا جب کہ اگر ہم women کی بات کریں تو بہت informal کی place کو زیادہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ more conscious of prestige norms اس کے علاوہ میں more status conscious than men because society set more standards for women یعنی کہ women کے لئے زیادہ limitations لگا دی گئی ہیں ٹھیک ہے تو وہ ساری یہاں باتیں discuss کی گئی ہیں many of the jobs available to women require standards اب پر women اور men کی positions بتائی گئی ہیں men کتنے زیادہ conscious ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور women کتنی زیادہ conscious ہوتی ہیں بہت ساری ایسے societal norms ہوتی ہیں جو کہ اس difference کو پیدا کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے women وہ اپنے آپ کو زیادہ تر low ہی سمجھ تھی ہے than men ٹھیک ہے تو یہ different type of things ہیں جو کہ یہ بتائی گئی ہیں اگر آپ لوگ ایک question آیا تو 3-4 points جن کو highlight کے وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس gender identity آجاتا ہے اور language in پاکستان آجاتا ہے اب یہاں پر کچھ starter والی lines ہیں جن کو میں highlight نے کہ میں آپ کو چھوٹا سا concept بتا دیتی ہوں کہ social linguistics میں study of gender جو تھی start ہوئی تھی 1975 میں روبین لکوف کی کتاب سے اب روبین لکوف نے woman register اپنی book میں introduce کروایا تھا ایک آپ کہہ سکتے ہیں topic تھا یہ ایک concept آپ کہہ سکتے ہیں جس کو woman register کہتے ہیں جو کہ اس نے اپنی book میں introduce کروایا تھا جو reflect کرتا تھا woman subordinate role society میں میں نے بتا دیا تھا کہ social group جو hold low status وغیرہ وغیرہ اس میں نے کیا بتایا تھا کہ woman اکثر use کرتے ہیں بہت زیادہ minimal responses جیسے کہ اس طرح والے responses سوالات مختلف ہو سکتے ہیں questions زیادہ use کرتی ہے تو یہ بھی ایک تحقیق ہے جس کے اکورڈنگ بتایا گیا کہ woman questions بہت زیادہ use کرتے ہیں response اس کے بہت minimal responses ہوتے رکھنے کے لئے ٹھیک ہے اور خود conversation برقرار رکھنے میں ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ woman use کرتے questions کو ریٹوری کے لئے مثلا کہ صرف information لینے کے لئے نہیں بلکہ attention کے لئے بھی اور اپنی conversation کو جاری رکھنے کے لئے بھی تو یہ different طرح پوائنٹ یا ہے نا اس طرح والی تو یہ اس بات کو indicate کرتا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے وہ confirmation یا confirmation جو ہے وہ لینا جاتی ہے اپنی بات کی تو اس طرح والی جو research کی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے I hope is کہ آپ لوگوں کے لئے helpful ہوگا آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے کے لئے comment section بنائے آپ لوگ اس میں easily پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں دیکھے گا اگر حافظ